نمزکار سواغت ہے آپ کا عائلن راجستان میں آپ کے ساتھ میں ہوں کرپا شنگر شرمہ خبروں کو اس سار سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے نظر ہیر لائنس پر راج سرکار اور گوجر نیتا بینسلا کے بیچ ہوئی وارتہ بینسلا نے کہا سرکار سے وارتہ رہی سوہادر پون گوجر آرکشن پر آگامی پندرہ دنوں میں نتیجہ نکالنے کی کہی بات بانسوارہ کے بھیم سور میں ہوا بھیشن سڑک ہاسا جیپ اور ٹیمپو میں ہوئی آمنے سامنے کی بھلند ہاسم ایک کی پریوارک میں پانچ لوگوں کی ہوئی موت اٹھارہ گھائل وارڈ میر کے شیو تھانک شیطر میں آگیا چوروں نے ماری ایٹی ایم ایف سیند ایٹی ایم مشین کی لے کر ہوئے فرار پنجام نیشنل بینک کی ایٹی ایم میں تھے تیرہ لاکھ روپے بھیلوڑا میں یوک کی ہتیا کے آروپیوں کو سنائی امر قید کی سزا ماں بیٹے سا ہی تین آروپیوں کو سزا پانچ ہزار کا لگائے آر تھے دنڈ کرولے میں پانی کو لے کر بھیڑے دو پاکش ایک پاکش نے دوسرے پاکش کے یوک پر کلہاری سکیا جان لے واہ حملہ حملہ اور کھٹنا کے بعد موکے سوحی فرار موسیقی موسیقی سچیوالے میں وارتہ ہوئی وارتہ کے بعد کرنل کروڑی سنگھ بینسلا نے کہا کہ سرکار سے واترہ سوہدر پونڈ رہی ہے آرکشن کے مدے پر کھل کر چرچہ ہوئی اور سرکار نے گوجر آرکشن پر آگامی پندرہ دنوں میں سمادھان نکالنے کی بات کہی ہے اس معاملے میں سرکار پچاس فیزدی کے اندر یا پھر باہر آرکشن تیہ کر سکتی ہے سرکار کیا کرنے جا رہی ہے اس کا کھلاشا تو کرنل نہیں کریں گے سنگھرش سمیتھی کا پونر گھٹن ہو جائے گا آرکشن کے مدے پر کھل کے چرچہ ہوئی کئی بھی کلپ سامنے آئے پچاس کے اندر پچاس کے اندر پچاس کے اندر پر اس پر چرچہ ہوئی ہے اور ابھی تک ہم اس کے کوئی نیرنے پر نہیں پہنچ پائے ہیں لیکن ہمیں یہ آشواشن دیا گیا ہے بلکل خری بات کہی گئی ہے بیجے بھی نے چونہوی سال کے چلتے تیاریاں تیز کر دیا ہیں اسی کڑی میں بیجے بھی کے منڈل ادھکشوں کی پہلی بیٹھک ساتھ جولائی کو پارٹی مکھیالے پر ہوگی بیٹھک کی جان کری دیتے ہوئے پردیش منتری بھجن لاز شرما نے بتایا کہ منڈل ادھکشوں کی بیٹھک کو سیم وصودر راجی اور پردیش ادھکش اشوک پرنامی سمبودیت کریں گے اس کے بعد آٹھ جولائی کو پردیش کاری سمیتھی کی بیٹھک ہوگی دونوں ہی بیٹھکوں میں امیش شاہ کے دورے کو لے کر چڑھچا کی جائے گی وہیں سیم راجی منڈل ادھکش کو راجی کے سرکار کی اپلپدیوں کی جان کری دیں گی جس سے پارٹی سرکار کی اوجناوں کو عام لوگوں تک پہنچایا جا سکے امیش شاہ کے دورے کو اس لیے منڈل ادھکشوں کی اہم بیٹھک ہے تو ساتھ تاریخ کو ہونے والی ہیں اس میں مانی موکمندری جی پردیش ادھکٹی مانی بیشتری جی ہمارے راجستان کے پرواری جی سب ہی اس میں رہنے والے ہیں ہاڑ تاریخ کو پردیش کاری سمیتھی کی بیٹھک ہے پردیش کاری سمیتھی کی بیٹھک بہت بہت خون ہے کیونکہ 21,23 فلائی کو مانی ہے راجستی ادھک دیا رہے ہیں بانسوڑا زلے کی گڑی تھنک شویتر کے بھیمسور گاؤں کے ساکریہ سڑگمار پر ایک خاصے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے خاصے میں اٹھارہ لوگ غائل ہو گئے ہیں ان میں دو کی حالات ناجکبنی ہوئی ہے جہیں ادھپور کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے جانکاری کنوسا ٹیمپو میں بیٹھ کر ایک ہی پریوار کے لوگ کسی کی موت پر شوک جتانے جا رہے تھے ساکریہ گاؤں کے پہلے جیپ اور ٹیمپو کی آمنی سامنے کی ٹکر ہو گئی جسے موقع پر چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی وہیں صحیحی گھائلوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے جیپ چالگ جیپ چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا گڑی پولیس موقع پر پہنچی اور مرنے والوں میں چار پروش اور ایک مہلہ ہیں وہیں آپ کو بتا دے کین میں سے دو مہلاؤں کے حالت ناجوپنی ہوئی ہے چٹوڑگر زلے کے نکمب ہی تھانا انترگرد نکمب چوراہے پر جیپ اور ڈمپر کی ٹکر ہو گئی ہے جس میں جیپ میں سوار ایک ویکتی کی موت ہو گئی میں ڈرائیور سے ہی چھے لوگ ہائل ہو گئے ہیں جان کر ایک انصار ساموریہ جیسے درشن کر منسہ لوٹ رہے گوجر پریوار کی جیپ ڈمپر سے ٹکر آ گئی حاصل ایک بار ڈمپر چالگ ڈمپر لے کر موقع سے فرار ہو گیا بھرتپور کے ڈیگ اپکھن کے گاؤں او میں ایک ماروتی وین پیٹ سے ٹکرا گئی جسے کار چھتی گرست ہو گئی جان کر انصار ڈیگ اور بھرتپور مارک پر کمہر کی طرف جا رہی ماروتی وین او اور مادھیرہ گاؤں کے بیچ ایک نیل گائے سڑک سے گجر رہی تھی نیل گائے کو بچانے کے چکر میں کار اینیتریت ہو گئی جسے کار پیٹ سے ٹکرا گئی اور چھتی گرست ہو گئی کوٹا کے دادا باڑی تھانا علاقے میں گھر کے ویدھوٹ کنیکشن کاٹنے کی ورود بھی گھر کے کچھ لوگوں نے دادا باڑی ستھت نیجی ویدھوٹ ویبھا کاریالے میں توڑ فوڑ کر دی ہے توڑ فوڑ کے دوران کاریالے میں موجود ویدھوٹ کمپنی کے یارو لوکی شگربال کو کافی چوٹے آئی ہیں جن کو ایم بی ایس اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا گیا ہے جان کرے کہ انسار علاقے میں رہنے والے ستھت نارائن میوڑا کے گھر کا قریب اسی ہزار روپے بجلی کا بل بکایا تھا جس کے بعد بجلی کرمچاریوں نے اسے گھر کا کنیکشن کاٹ دیا وہی اپنے گھر کی کنیکشن کاٹنے سے خفا ستھت نارائن اپنے بیٹے اور کچھ انہیں ساتھیوں کے ساتھ نیجی ویدھوٹ کاریالے پہنچے اور توڑ فورٹ شروع کر دی ہے مہیں پولیس نے ایک راج کارے میں بادہ کا مقدمہ درچکر ماملے کی جانش شروع کر دی ہے ککیات گینگشٹرہ آنت پال کے پولیس اینکاؤنٹر میں مارے جانے کے دس دن بیٹنے کے بعد بھی اینکاؤنٹر کی جانش کروانے کو لے کر گروت کا دوڑ جاری ہے اس کے چلتے جیسل میر میں بھی راونا راج پوت ہوئے راج پوت سماج نے ریلی نکال کر پروتشن کیا ہے بعد میں ایک پرتینی دھی منڈل نے زلہ کلیکٹر کو گیا پنسو پا ہے راج حمال زلے کے آمیر تھانک شیطر کے مورڈا نرسری میں ایک بجور فیکتی کی ہتیاکار شروع نرسری میں فیکنے کا ماملہ سامنے آیا ہے شو ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی اور موقع پر گرامینوں کی پھیڑ لگئی شاو کشناک کپاسن تھانے کے ساتھ ورشی مہنلال پورویا کے روپ میں ہوئی ہے آمیر تھانا دکاری کرن سنگ راو نے بتایا کہ کپاسن کمرتک مہنلال پورویا کمورڈا کی نرسری میں تین دن پرانا شو ملا ہے پورویا کا تین دن پورا پرہن ہو گیا تھا وہیں اس کی رپورٹ کپاسن تھانے میں درج ہے وہیں پولیس نے بتایا کہ ہتیا وید سمبند کو لے کر کی گئی تھی ساتھ ہی بتایا کہ معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے ایک مہلہ سہی دو آروپیوں کو کول ڈیٹیل کے ادھر پر پگرے گئے تھے اور پوچھتاچ میں تینوں آروپیوں مرتک کا شاو مرڈا نرسری میں ہونا بتایا ہے جہاں شاو تین دن پرانا ہونے سے بدبو مانے لگ گیا تھا وہیں پولیس نے شاو کو مورسیر میں رکھا کر اپرہن اور ہتیا کا معاملہ درج کا جانش شروع کر دی ہے ہم نے ابھی ٹیلی فون پرات ہوا کہ چیتوڑگڑ سے پولیس ٹیم آ رہی ہے اور ایک ویکتی کا اپران ہو مرڈر ہو گیا ہے جس میں ایک مہلہ سریمتی کملہ جو سندگد ہے اس کے تتھا اس کے سیوگیوں ہجاری و سنکردوارا اس کا مرڈر کر لاش سردارگڑ کے پاس مہوڑا گاؤں کے نرسری میں ڈالا گیا ہے تلاش کی جوید اس پر کپاسن پولیس پر تھان آمیٹ اور سردارگڑ کی پولیس آس پاس گاؤں کے ناغریکوں کے سیوگ سے تلاش کی گئی تو لاش مہوڑا نرسری کے جنگل میں پڑی ہوئی ملی پھر اس کاروی کر لاش کا نستارن کیا جائے بھاڑویں زیلے کے شیو تھانک شیطر میں اگیا چوروں نے ایٹیم مشین کو ہی لے گئے جانکاری کے مطابق شیو تھانک شیطر کے انڈو کذبے کے پنجاب نیشنل بینک کی ایٹیم مشین کو اگیا چوروں نے ایٹیم نہیں ٹوٹنے کی حالت میں مشین ہی اپنے ساتھ لے گئے بتایا جا رہا ہے کہ مشین میں تیرہ لاکھ روپے تھے دوسرے دن صبح دکانداروں نے مشین گائب دیکھی تو پولیس کو سوچنا دی بینک مینجر جیسا ہی شیو پولیس موقع پر پہنچی اور موقع موائنہ کر اگیا چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چور ایٹیم توڑ کر واردات کو انجام دیتے ہیں لیکن اس بار چوروں نے ایٹیم مشین کو ہی اپنے ساتھ لے گئے دھولپور زلے کے بارڈی ایڈی جی کورٹ نے فروتی کے لیے ایک یوک کی ہتیا کے معاملے میں دسیو مکیش اور دو بھائیوں کو آجیون کاراواز کے سزا سنائی ہے دسیو مکیش اور اس کے دو بھائیوں نے بائیس اگل دو ہزار دس کو بھورا نام کے یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی بارڈی ایڈی جی کورٹ کے اے پی پیس شلندر سنگھ مطہوریا نے بتائی کہ اس معاملہ میں بسیری تھانے علاقے کا ہے جہاں ڈکیت مکیش اور اس کے بھائی رادھے وے سوریش نے فروتی نہیں دینے کو لے کر بھورا نام کے یوک کی ہتیا کر دی تھی برطک بھورا اپنے ٹرک میں کام کرانے کے لیے باڑی آیا ہوا تھا جب رات کو واپس اپنے گاؤں کھنپورا جا رہا تھا تب ہی ڈکیت مکیش رادھے اور سوریش نے اسے پکڑ لیا اور فروتی کی مانگ کی برطک بھورا دوارہ فروتی کی مانگ کرنے پر ڈکیش مکیش رادھے سوریش اور پپو سبھی گولی مار کر ان لوگوں نے اس کی ہتیا کر دی ڈکیت مکیش اور اس کے بھائی رادھے وے سوریش جیل میں بند ہیں پرتاب گڑھ میں دلوٹ کے ارنوڈ تھانا پولیس نے ناکبندی کے دوران اوید ہتھیال سہیت ایک یوہ کو ہراسند ملیا ہے تھانا پربھاریو یک سنگھ نے بتائی کہ نوگاوہ گاؤں میں پنڈونی روڈ پر ایک آلٹو 800 کار کو روک کر تلاشی لی گئی تلاشی لینے پر کار کی پیچھے والی سیٹ کے نیچے بارہ بور کی بندو اور پانچ جندہ کارتوس برامت کیے گئے یہیں کارچالا کی تلاشی لینے پر اس کے بیلٹ پر لوہے کی دیشی پشٹل برامت کی گئی ہے پولیس نے کارچالا کو گرفتار کر معاملہ درشکر جان شروع کر دی ہے نیم کا دھانا قضبے کی اپ تحصیل پارٹان کے نانک باز میں ایک یوک کی کرن لگنے سے موت ہو گئی جان کر رکھنو سایر مرد تک مہی پال کھیت میں پانی کی موٹر چالو کر رہا تھا تب اس شٹارٹر میں کرنٹ آنے سے وہ ہے جھلس گیا گمبیر حلت میں اسے کپیل اسپتال میں لائے گیا جہاں اچار کے دوران یوک نے دم توڑ گیا یوک کے شو کو کپیل اسپتال کی موڑچری میں رکھوایا گیا ہے مہی بعد میں پارٹان پولیس کے آنے پر شو کا پوشمار ٹمکر پر جن کو سوم گیا گیا بھرت پور کے ندوک شیطر کے گاؤں مئی میں دو اجیاد بدماشوں نے یوٹی سے سامحک دشکرم کیا ہے پولیس کے انصار پیڈیتا نے رپورٹ میں بتایا کہ رات کو دو بدماش آئے اور اسے اٹھا کر دیا والی گاؤں کے جنگلوں میں لے گئے اور سامحک دشکرم کیا بھرت آت کے بعد پیڈیتا کو راستے میں چھوڑ کر بدماش موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے معاملہ درشکر آروپیوں کے تلاش شروع کر دی ہے قرلولی شہر کے راولی نگر میں پانی کو لے کر جھگڑا ہو گیا اس میں پکش نے دوسرے پکش پر کلہاری سے جان لے ہوا حملہ کر دیا اس دوران شام سوروب غائل ہو گیا وہیں حملہ کرنے والے لوگ موقع سے فرار ہو گئے غائل شام سوروب نے بتایا کہ پانی کے کنیکشنوں کو لے کر کئی دنوں سے پڑوسی سے ویباد چل رہا تھا وہیں اکیلہ دیکھ کر رام دیال ماسٹر نوین تتھا رینکو نے اس پر کلہاری سے وار کیا جس سے وہیں غائل ہو گیا حملہ ورد تینوں اور روپی فرار ہو گئے ہیں سالہ سر ٹیکنو انجینئرنگ لیمیٹیڈ پونجی بازار میں پریوش کری گی کمپنی اب تک کسٹمائزڈ سٹیل فیبریکیشن سلویشن پردان کرتی رہی ہے کمپنی کا سالہ نیٹ آن آور سات سو کروڑ ہے کمپنی کے گروپ منیجر سارتھی کپٹل ایڈوائزرز پرابیل لیمیٹیڈ کے دیپک شرما بازار میں 35.6 کروڑ کے شیئرز جاری کرے گی دس روپے کے پرتی ایکویٹی شیئرز کی در سے رکھا گیا ہے اسے بارہ جولائی سے کھول کر سترہ جولائی کو بند کر دیا جائے گا مہنش شرما کا کہنا تھا کسالہ سر ٹیکنو سبھی طرح کے بھوگولک ایم موسم پرسیتیوں میں پریجناؤں کو پورا کر چکی ہے آج ہم جائپور میں اپنا روڈ شو کر رہے ہیں اور ہماری کمپنی سالہ سار ٹیکنو انجینئرنگ لیمیٹیڈ کا آئی پیو جو پرپوز جولائی کے بیڈ میں ہے جس میں آلریڈی اپنے سہیوی اپروول لیا ہے اور سبجکٹ ہو دا سہیوی اپروول وچھ بھی بیلیف کہ اگلے ایک دو دن میں اپنے کو آروسی اپروول آ جائے گا دھولپور میں مکہ منتری کے اوہیڈی رتنلال یوگی نے سماج کلائن یبھا کا اوچک نرشن کیا اور کر ویوستاؤں میں صدہر لانے کے آوشک درشان نردیش بھی دیئے ہیں صفائی ویوستہ صحیح کرنے کی نردیش بھی دیئے گیا ہے ہوئی اوہیڈی یوگی نے پینے کے پانی اور گندھی دے کر سماج کلائن ادھیکاری کو شکر صفائی کرانے کی نردیش دیئے ہیں اس دوران انہوں نے چھاتر چھاتراؤں کے رہنے کی ویوستہ پر بھی دھیان دیا اوہیڈی نے راج کیے شیشو گرہے کا بھی اولوکن کیا شیشو گرہے میں رہ رہے ہیں دو شیشو کے سواست کے بارے میں جان کرے بھی سماج کلائن ادھیکاری کے کاریان میں چھاتراؤں سے کنیکشن کیا گیا ہے چونکہ اس لئے کئی دنوں سے پالنہار اتنا دیگی سمجھے ہیں آ رہی تھی تو میں یہ جانچ کرنے یہ تک باس تم کیا پرولم ہے ابھی میں نے پایا کہ جانچ کر لیا ہے کہ انہوں نے جتنے فروضی تک کے جتنے دل سے انہوں سارے بنا دیئے ہیں اور یہاں بال سشو گرہے ہیں اس کا بھی ہم نے آج اولوکن کیا ہے کہ جو بچے ہیں ان کی کیسی انرا سواست ہے کیا ان کی پرگتی ہے کس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آج چیکھی چونوزلے کے سوجانگڑ میں امبالا سے پالے ہی تک نروانہ دھی نیشن ہائیوے کے نروان نیموں کی ورود کیا جا رہا ہے سیماکہ انویا بے وجہ گھماؤں بنا دیئے گئے ہیں ایک کلومیٹر کی پریدھی میں ادھیکاریوں نے نیموں کو تاک میں رکھ کر تین گھماؤں بنا دیئے ہیں اس کا شلہ نیاس کے اندری پریوین منتری نیتین گڑکری کے ساتھ مکہ منتری وسندر راجے سندھیا نے بھی کیا تھا اس کے لمبائی ایک سو چھانوے کلومیٹر ہے تتہ پریوجنا کی لاغت پانسو اٹھاون کروڑ ہے ادھیکاری ان آنن فانن میں اسے پورا کرنا چاہتے ہیں اس سمندھ میں ناغریک مہاویر پوشوال نے سڑک پریوین منتری کو پتر لکھ کر جانچ کی مانگ کی ہے اس پرکران کی جانچ کے لیے ایش ڈی ایم نے تحصیل دار کے نیترت میں ایک کمیٹری گھٹیت کرنے دیش دیئے ہیں بی جی پی کی پردیش ادھیکش اشوک پرنامی نے جیپور کے وارڈ ساٹھ ہی سیدھ پنچوٹی سرکل سے دور ٹوڈور کچھرا کلیکشن کا شبھانم کیا ہے زوران وارڈ کے سانی لوگ بھی بڑی سنکھیا میں موجود رہے پرنامی نے بتایا کہ جیپور میں اب دور ٹوڈور کچھرا کلیکشن شروع ہونے سے کچھرے کے نشتارن کی سماسیہ کا سمادھان ہوگا مہاپورو اشوک لہوٹی دور ٹوڈور کچھرا ویبستہ کو لے کر لگاتار پوشش میں لگے ہوئے تھے اب یہ پرائیوگی طور پر ہی سفل ہونے پر باقی وارڈوں میں سے لاغو کیا جائے گا انتراراشتری ویدک این جوتیش سمیلن کا ایوجند مکرانہ شہر کے ایک ہوتل میں کیا گیا سمیلن میں مکہتی تھی کے روپ میں جگت گروہ رامانندہ سنسکرٹ ویشو ادھالے جیپور کے کلپتی پروفیشر وینو شاستری تھے جبکہ ادھاکشتہ سنسکرٹ ویشو ادھالے کے جوتیش شنکائے کے پورو ادھاکشتہ ڈاکٹر وینو کمار شرمانکی مکہتی تھی پروفیشر وینو شاستری نے کہا کہ گھروں کے بیچ بھرم اسثان اوشش چھوڑے انہوں نے کہا کہ گھروں میں ہی ویوہا کرنے سے گھروں کے واشتر دوست سواتے ہی نشت ہو جاتے ہیں مکہ منتری وصندرہ راج کے ویجن سوچ جیپور حریت جیپور کے تحر شہر میں قریب دو لاکھ پیڑ لگائے جائیں گے پیڑ لگانے کا کارین اگر نگم پاشد اور جنتہ کرے گی سانسل رامچرن بہورا نے بتایا کہ سی ایم کا سفنہ ہے کہ جیپور سوچ اور ہرہ بھرا رہے اس کے لئے نگر نگم دس ہزار اور نگم کے اکیانویں پاشدوں میں ہر پاشد سو سو پیڑ لگائے گا باقی پیڑوں کو آم جن کے دوارہ لگوایا جائے گا پھر سانسل نے آم جن کو سندیش دیتے ہوئے کہا کہ یدی ہم ہر خوشی کے موقع پر ایک پیڑ لگانے کا سنکلب لیں تو کچھ ہی دنوں میں جیپور ہرہ بھرا اور سوچ ہو جائے گا اور آپ کے دوارہ لگائے گا پیڑ یادگار بن جائے گا ایزم سانسل نے اسی ورشہ رتقوں میں جیادہ سے جیادہ پیڑ لگانے کا اوہان کیا ہے مکہ منتری سہری جن کلیان سویر کے آج جون سانگانیر کے اس کارکرم میں پہلے مہا پورجی نے پار سو دو نے مل کر یہاں کے جو وارڈ ہیں جون میں جو وار آتے پانچ ان وارڈوں کی جن سمشوں کا سنا اور ان کا اندان کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مکہ منتری جن نے پٹا ویترن کا کام دو ماہ کا جو سمیہ کیا تھا اسی کے تحت آج نبی پٹے بن کر یہاں پر تیار ہوئے اور لگ بگ لگ بگ ستر پٹے ابھی ہمارے آسے ہم نے ویتر کیا ہے بیس لوگوں یہاں پر اوپاستیت نہیں تھی ان لوگوں کو بھلا کر نگر نگم کارلے میں ان کو پٹے دیے جائیں گے اسی آدار پر کل بھی ایک سو پوچ پٹے ویتر کے گئے اور لگاتار اس ایک مینے کے پیریڈ میں کافی اچھی تعداد میں پٹے ویترن کا کام ہوئا ہے ساتھی آج برکشار اوپن کی بات بھی یہاں پر کی ہے دو لاکھ برکش نگر نگم کے مادیم سے لگیں گے دس زار پیڑ نگر نگم خود لگائے گا اور اس کی دیکھ تین سال تک دیکھوال کرے گا ساری مینٹیننس کرے گا اکھر بھارت کے کسان صبح بھرتپور کے دوارہ کرشی اوپرز منڈی سمیتی سچیو کو سمسیاؤں کا ریمائنڈر کیا گیا ہے اس میں سرسو بکری میں لگنے والے لیپ کو سماعت کرانے ایون فصلوں کوئی تول کمپیٹر کانٹے سے کرائے جانے کی مانگ کی گئی ہے اس کے بعد کلیکٹری جا کر زلا کلیکٹر کو اس کی کوپی بھی دی گئی اس اوسر پر کسان صبح کے زلا مہمنتری کامریڈ نتھی لال نے بتایا کہ کھرشی اوپرز منڈی کے سچیو کو بارہ جون کو گیا پنسو پا تھا لیکن اس پر کوئی کاروائن نہیں کی گئی ہے مورتیوں سے جی ایش ٹی ہٹانے کی مانگ کو لے کر جاپور کے مورتی کاروں نے ریلی نکال کر زلا کلیکٹریٹ پر پر پردیشن کیا مورتی کلال اگھو دھیوگ منڈال سنسان کے ابوہان پر مورتی کاروں نے ریلی نکالی ریلی میں جاپور کے کئی سادھو سنتوں نے بھی بھاگ لیا ہے ازوران ریلی میں کئی لوگ اشور کا سونگ رچا کر آئے تھے جو سرکار سے پوچھ رہے تھے کہ اب ہم سے بھی ٹیکس وصولیں گے ریلی سنیوجر کمل بھاردواج نے بتایا کہ سنگھٹھن کی اور سے پردان منتری ویتی منتری اور مکھے منتری کے نام کا گیاپان سوپا گیا ہے ساتھ ہی سرکار سے مورتیوں سے ٹیکس ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے ویاپاریوں کا کہنا تھا کہ آزادی کے بعد سے مورتیاں ٹیکس مکت تھیں پہلی بار بھگوان کی مورتیوں کو ٹیکس کے دائرے میں لائے گیا ہے اس لئے ویاپاری اس ٹیکس کا ورود کر رہے ہیں یہ دی سرکار مانگے نہیں مانتی ہے تو ویاپاری دلی کچھ کریں گے جتنے سنگھتے ہیں وہ سب لوگ آئیں اور اونی کے بارک درشن میں ہم یہاں تک رہلی لے کے آئیں تاکہ سرکار ہماری مانگوں کو جلدی سنکار کریں اتنے دنوں سے ہمارا کام بند پڑا ہوا ہے اس اور دھیان دے اور یہ جی اس کے جو لگائی گئی ہے اس کو دور کریں سیکر زلے کے لکشونگر قسمے میں زلہ ویدھک سیوہ پرادی کرنگ کے اور سے سولہ جلائے کو میگھا ویدھک چیتنا میں لوگ کلیان کرے شیورک آئوجن کیا جائے گا شیورک آئوجن کو لے کر ڈاکٹر رینو وشرباستف کی ادھکشتہ میں پرشاہ سنک ادھکاریوں کی بیٹھک آئوجت کی گئی میں بیٹھک میں اپکھنڈ ادھکاری انیل کمار محلہ تہنسلدار دیاناندر اویل وکاس ادھکاری سنیل ڈھاکہ سہید بلوک سر کا نیک ادھکاری موجود رہے بیٹھک میں سچیو لکشمن سنگھ نے بتایا کہ سولہ جلائے کو صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک شیورک آئوجن کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ لکشمنگر میں آئوجت ہونے والا میکہ جو ویٹھک چویتنا شیور ہے اس کو شریکر زیلے کا چوتھا شیور ہوگا علور میں ایک چکسگ اور نرسنگ کرمی کو کتھی اطلاع پروہ ہی کے عاروپ میں اپیو کرنے کا معاملہ گرما گیا ہے اس کاروہ کے مرود میں بدھوار کو چکسکوں اور نرسنگ کرمیوں نے دو گھنٹے کارے کا بحیشکار کیا میں سامانے چکسگ سالے میں اچانک نرسنگ سٹاف اور چکسکوں کی اور سے کام بند کی جانے سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی اس کے ساتھ ہی اسپتال میں علاج کرانے آئے مریضوں اور ان کے پریجن چکسکوں کے انتظار میں پریشان ہوتے نظر آئے وہیں سیوارا چکسگ سنگ کے بینر پر آئی ایم اے ہول میں ڈاکٹروں کی بیٹھ کاروہ جن ہوا جہاں چکسکوں نے ڈاکٹر کنچن بطرہ کے اپیو کے جانے کی کاروائے کو انوشید بتایا ہے سینجو کے زلہ دیکش ڈاکٹر موہنلال سندھی کاروک تھا کہ بینہ جانچ کی کیے یہ کاروائے کی گئی ہے وہیں زلے کے مکھے چکستان سواستہ اتھکاری ڈاکٹر شام سندر اگروال کا کہنا تھا کہ پرسو کے معاملے میں لاپروہی برتنے پر یہ کاروائے کی گئی ہے دھولپورزلے میں ہوئی موسیلہ زلہ سندھار بارش کا پانی گھروں میں گزنے کی خبر یون ٹی وی پر دکھائے جانے کے بعد پروشاستنی کا عملہ نے علاقے کا انرکشن کیا ہے بسیڈی اپکھنڈ تہزلدار کارپالک مجسٹریٹ الکاشری واسطہ اپنے دل کے ساتھ سلیم پور گاؤں کا انرکشن کیا گرامینوں نے اپنا غصہ جاہر کیا ہے گرامینوں نے تہزلدار سے کہا کہ گاؤں میں گوروپت کا نرمان چل رہا تھا جو سڑک ڈالی جا رہی ہے وہیں سڑک کے اوپر ہی نہیں سڑک ڈالی جا رہی ہے جسے گرامینوں کے مکان سڑک سے نیچے ہو جانے سے بارش کا پانی گاؤں کے سبھی گھروں میں گز گیا ہے جس سے انہا سہیت انہیں سامان برباد ہو گیا ہے اس میں پورا معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی سڑک ڈالی جا رہی ہے وہ پورانی سڑک کے اوپر ہی ڈالی جا رہی ہے اس کارن سے وہاں کے جو گرامین لوگ ہیں ان کو اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش کا سارا پانی ان کے گھروں میں گزنے لگا ہے بھیلوڑا میں شراب پی کر گالی گروچ کرنے کے معاملے میں ایک ویکتی کی ہتیا کر اس کی پتنی بیچی کو پیٹنے کے معاملے میں ماں بیٹے سہیت تین آروپیوں کو عمر قید کے سزا سنائی گئی ہے ساتھ ہی پانچ پانچ ہزار روپے کے ضرمانے سے دنڈت کیا گیا ہے فیصلہ اترکت زلہ امسیتر نیائی دھیش ارون کمار جین نے بدھوار کو سنایا اے پی پی ہیمندر سنگھ راناوت نے کہا کہ کوتوال کا کھیڑا نیوازی گوپال کنجر کے گھر جا کر اس کے پریجنے کے ساتھ گاؤں کے ہی مکیش کنجر نے شراب کے ناشے میں گالی گروچ کی تھی اس بات کو لے کر گوپال کنجر نو دسمبر دوہزار چودہ کو الہانہ دینے گیا وہاں مکیش کنجر اس کی ماں پتنی و سنجے عرف کنچانیہ کنجر نے کلہاڑی و پتھروں سے مار پیٹ کی بیچ بچاؤ کرنے پہنچی گوپال کی پتنی اور بچوں پر بھی ان لوگوں نے حملہ کر دیا اس گھٹنا میں گمبھی روپ سے گھائل گوپال نے وارہ دسمبر کو دم توڑ دیا پولیس نے ماملے میں مکیش کالی و سنجے کو گرفتار کر ان کے خلاف نیائل میں چارشیٹ فائل کی تھی راجے کے ادھیوگ منتری راجپال سنگھ شیخہوت کا کہنا ہے کہ جی ایش ٹی کلے کر لوگوں میں بھانتیاں ادھک ہے جیش ٹی نیا کر ہے اسے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیش ٹی پانس ستمبر کو بھری جانی ہے جیش ٹی کے نیٹروں کی کوئی سمجھا نہیں ہے لیکن اسے لے کر لوگوں کے من میں کئی طرح کی شنکائیں ہیں انہوں نے صاف کہا کہ سسٹم کو سمجھنے میں سمجھا ہے جیش ٹی بھڑھنے سے پور کی آشنکاؤں کو کوئی سمجھا نہیں ہے اسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا جانتا ہے جیش ٹی نیٹورک کا تعلق آنے میں رمزتہ ہو جیش ٹی کا نیٹورک ہندوستان کے سب سے بڑے روبیسٹ آئی ٹی نیٹورک کے روپے جانا جاتا ہے جیسی کمپنی کام کر رہی ہے جیش ٹی کے سسٹم کو لے کے کوئی اسیوز نہیں ہے اسیوز سسٹم کو سمجھنے سے لے کے ہو جاتا ہے جیش ٹی جیس کی نیا کانون جیش ٹی نیٹورک کے روپے جانکاری کرنا لوگوں کو اب پتہ لے گا جو وہ ریٹر داخل کریں گے اور ریٹر داخل کریں گے وہ ستمبر پانچ تک کہہ ابھی تو کہاں آشنکا کے آدھار کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تکلیف ہوگی جب وہ ریٹر بنے جائیں گے تب انہیں پتہ لے گے گا کہ وہ تکلیف ہے یا نہیں تکلیف ہے ریٹر بنے کی طائق تو بھی پانچ ستمبر ہے اس سے پہلے یہ کہنا ہے کہ جیش ٹی ان کا سسٹم کام نہیں کر رہا ہے جیش ٹی ستمبر آپریٹ کرنا مسکل ہے میں سمجھتا ہوں یہ آشنکاوں کے آدھار پہ ہے کوئی بڑا کام کرتے ہیں اور کسی کام کے بارے میں ہماری جانکاری نہیں ہوتی یا کسی وقتی کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی تو جا آشنکائیں من میں ہوتی ہیں جو خود کی پیدا کی بھی آشنکائیں ہوتی ہے وہ آشنکائیں موٹے دور پر کارل ہے جیش ٹی کے بارے میں برانتیاں آپ نے من میں رکھے رہے ہیں کپڑا ویاپار منڈل فتہ پور کے اپنی دکانوں کو بند رکھ کر جیش ٹی میں صورت میں ویاپاریوں پر ہوئی لاتھی چارچ کا وروج جتا ہے میں کرشنا مارکٹ میں سبھا کر سرکار کے خلاف وروج جتایا ہے بعد میں مکھے بازار میں ریلی نکال کر اپخند کاریالے میں گیا پانسوں پا گیا انہوں نے ویتیا منتری اور ان جیٹھلی کے خلاف نارے وزی کی ایسا گی سب تو سچیت ہے کہ پورے دیش بھر میں کپڑا ویاپاری جیش ٹی پروڑ پر داشن کر رہی ہیں اسی کے تحت پر آپ کو شہر میں بھی جیش ٹی ٹکس کا ورور کر صورت میں اوے ویاپاریوں پر نرم ملاکتی چارس کی وروج میں آج ہم نے شامکور اپنی دکانے بند رکھی ہے اور ہم نے سکر کلنبند کی گوشنا کری ہے اور ابھی جا کریں گے بھرت پور میں کپڑے پر کے اندر سرکار دوارہ جیسٹی لگائے جانے کے ورود میں کپڑا ویہاپاریوں نے اپنے پرتیشتہ انبند رکھے کپڑا ویہاپاریوں نے جیسٹی ویہاپاریوں نے سرکار کے ورود نارے لگا کر پردشن کیا ہے وہیں عام سبح میں ویہاپاریوں نے سورت میں کپڑا ویہاپاریوں پر لاتھی چارس کی نندہ کی ہے کوٹا نگر نگم نے شہر میں آوارا پشو پکڑنے کے لیے ابھیان چلایا ہے شہر میں آئے دین آوارا پشو خاصتے کی وجہ بنتے ہیں اور اسی پر لگام لگانے کے لیے نگم نے بڑے سرپ ابھیان کی شروعات کی ہے شہر میں آوارا پشو کو پکڑا جا رہا ہے نگم کے دستے نے پانس سانڈوں کو پکڑ کر گوشالہ پہنچایا وہیں شہر میں سڑک کنارے لگنے والے ہرے جو چارے ہیں اس پہ بھی لوگ لگائی گئی ہے بھیلوڑا میں پٹے بنانا لوگوں کے لیے دوبھر ہوتا جا رہا ہے یہاں پٹے بنانے کے لیے لگنے والے سٹامپ پر دو گونے سے تین گونے دام حصولے جا رہے ہیں جس کے کارن لوگوں کو سٹامپ لینے کے ادھر سے ادھر بھٹکنا پڑ رہا ہے میں کوشا دیکاری ہے ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے اسٹامپ خریدنے آئے مکیش کمار نے کہا کہ پٹہ بنوانے کے لیے پچاس پچاس روپے کے تین سٹامپ لگنے تھے اسٹامپ وکریتہ نے ایک سٹامپ کے دو سو روپے مانگے مہزلہ کوشا دیکاری امر دراج پٹھان نے کہا کہ اس کے بارے میں شکایتیں ملتی ہیں تو اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے ابھی پچاس روپے کے چار ہزار سٹامپ کا سٹوک ہے تولپور نگر پریشن نے نیحال گنج پولیس کے سہیوک سے گلاب آگ چورہے سے جی رولی فاتک تک سرویس روڑ تک ایس تھائی اتھکرمن کو ہٹایا ہے نگر پریشن دوارہ اچانک کی گئی کاروائی سے دکانداروں میں ہر کمپ مچ گیا پریشن آئیوکتی ششکان شربا نے بتایا کہ زلہ کلیکٹر شوچی تیاغی کے نردیش پر ایس تھائی اتھکرمن کو ہٹایا گیا ہے ان لوگوں نے سرویس روڈ پر پرتشنانوں کے سامنے ایس تھائی نروان کر اتھکرمن کر لیا ہے جس کی وجہ سے ان مارگو پر آئے دن جام لگا رہتا ہے یہ اتیاد کو سوچارو طریقے سے سنچالت کرنے میں بادہ اتمن ہو رہی ہے کوٹا میں کومرس کولیج کے چھاتروں نے کولیج پریسر میں جم کر پرتشن کیا یہ زوران چھاتروں نے اپنے خون سے شکشا منتری کے نام گیاپن لکھا ہے وہ چھاتروں کا کہنا ہے کہ کولیج میں قریب پانچ ہزار چھاتر ہیں لیکن ویاکھیاتوں کی سنکھیان نو ہے ایسے میں چھاتروں کی کولیج میں پڑھائی بھی پوری نہیں ہو پا رہی میں کولیج میں پرچارے کا پدھ بھی کھالی ہے ایسے میں پورا کولیج اپرا چارے اور نو ویاکھیاتوں پر نر پر ہے کولیج چھاتروں نے شکشا منتری کو بھی پوری سمجھا کی جان کاری دیں لیکن اس کے بعد بھی اب تک کسی بھی سمجھا کا سمادھان نہیں کیا گیا ہے بھرتپور زلے کے ساتھ دیش پردیش میں محلاؤں کے ساتھ گھرے لو ہنسا کی گھٹنائیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں دیش میں نے کانون کے باوجود بھی ہنسا کی گھٹناؤں پر پونھ روپ سے روکنے ہی لگ پائی ہے ایسا ہی ایک معاملہ بھرتپور میں دیکھنے کو ملا ہے ایک وحیتہ کو پریجنوں نے اس کی عجیب حرکتوں کو دیکھتے ہوئے آرمین و سبتال میں بھرتی کروایا جہاں پر محلہ نے جم کر ہردنگ مچایا جسے وارڈ میں افرا تفری مچ گئی اور مریض کے پریجن پریشان ہوتے دکھئے شریفانہ نگر میں ریسنگ نگر میں سڑکھاستے میں ایک بائک سوار کے دردناک موت ہو گئی اس کا ساتھ ہی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے وہیں موقع پر پہنچے پولیس نے گھائل کو اسپتال میں پہنچایا اور شب کو مورچریم رکھوایا ہے آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا نائمنڈی گیٹ کے پاس ہوئی ہے میں منتق بھگترام اپنے ساتھی جنگیر سنگھ کے ساتھ گاؤں 53 اینپی سے نائمنڈی کی اور جا رہا تھا ایسے میں سامنے ایسائی ایک جی سی بھی نے بائک کو ٹکر مار دی جس سے بائک ایسان تولیت ہو کر گر گئی وہیں پیچھے سے تیز گتی سے آ رہے ٹریکٹر نے بائک سوار کو کچلتے ہوئی نکل گیا جس سے بائک چالر بھگترام کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک یوارگ گم بھی روپ سے خائل ہو گیا ہے پھنی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے معاملی کی جانکاری لے کر جان شروع کر دی ہے مطبخ لبیپ مشکہ ما معاملی دی ہی تو با رئی ہیں موٹ سایا ہے جیسے بو بھی روپ کے دائرا کی روپ بھٹ دیا رسو میں ماز ہو شرار ٹریکٹر ٹرولی آ رہی سی کہ اندر سرکار دوارہ جیسٹی شروع کرنے کی ورود میں کوٹا میں ویاپاریوں نے اپنے پرتشانوں کو بند کر جیسٹی کا ورود کیا ہے اس وران ویاپاریوں نے نیو کلوت مارکیٹ کے مین گیٹ پر تعلی لگا کر گیٹ پر ہی دھرنا دیا ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ جیسٹی لاغو ہونے سے عام جنتا کو کافی پریشانی ہو رہی ہے لیکن سرکار کو عام جنتا کی سمجھ سا کا کوئی سروکار نہیں رہ گیا میں ویاپاریوں نے چیتاؤں نہیں دی کہ اگر ان کی مانگ نہیں مانی جاتی ہے تو انشیت کالنین کے لیے کپڑا بازار بند کر دیں گے اندر پال کے انتیم سنسکار کو لے کر راجنی تک گرما گئی ہے اندر پال کے انکاؤنٹر کو بارہ دن ہونے کے بعد بھی بدوار کو ایک کے بعد ایک اوڈیو نے شاو کے انتیم سنسکار کو لے کر چل رہی راجنی تکی پول کھول کر رکھ دی ہے اس کی وشے میں بات کی ہمارے ورش سمادہ تھا ویبھاو لوڑا نے نیو جھےڈ نیرج مہرا سے آنند پال انکاؤنٹر میں بارہ دن ہو چکے ہیں آنند پال کا شاو اب انتیم سنسکار کا انتیزار کر رہا ہے لیکن کیونکہ جو ساتھ کے لوگ ہیں وہ سی بے ایجانج کی مانگ کر رہے ہیں ان کا پریوار ہے وہ سی بے ایجانج کی مانگ کر رہا ہے لیکن اسی بیچ ان کے جو ساتھ لگے لوگ ہیں جو ان کی سی بے ایجانج کو لے کر جس طریقے سے ان کے پریوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آج ایک کے بعد ایک کر کے ان کے پانچ آڈیو جو آیا ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسی سیتھی بنا کے بیٹے ہیں کی چرچہ کا وشے بن چکا ہے اس وشے پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے اسائنمنٹ ہیڈ نیرج مہرا جی اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار پورا معاملہ ہے کیا جی نیرج بتائیں دیکھیں میں بھی جس طرح کا اوڈیو سامنے آیا ہے اسے صاف لگتا ہے کہ کہیں کہیں رانت پال کے انکاؤنٹر کو لے کر ایک راجنیتی ہو رہی ہے کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہیں جو لوگ لگاتار سی بے جانس کے مانگ کر رہے ہیں جو دوسری مانگے کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں ان کا جو اوڈیا ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی جڑے ہل رہی ہے وہ کہیں کہیں کمجور ہے کیونکہ جب وکیل جو ان کے ایپی سنگھ کے جو اوڈیو آیا ہے اس میں وکیل کہہ رہا ہے کہ میری بڑے بڑے نیتاؤں سے باتچت ہو چکی ہے وہ نیتاؤں کو اوفر دے رہے ہیں کہ اس ہمیں راج سمیں جو ہے اس جو جولند سمشہ ہے جولند مدہ ہے اس کو بنانے کا ہے یعنی کہ وہ سیدھا سیدھا دوسری پولٹیکل پارٹی کی نیتاؤں کو سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ بنائیے اس معاملے میں آپ راجنیتی کریے اور وہ جو دوسرے لوگ ہے جو جو صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر اندیم سنسکار ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا تو یہ اس طرح کی باتیں جو سامنے آئیے وہ کہیں کہیں ایسا لگ رہا کہ ان پریوار کو جو کیونکہ سرکار چاہتی ہے کہ اندیم سنسکار ہو سرکار نے کچھ مانگو پر سہمتی بھی دی ہے لیکن ابھی بھی ان کے پریوار میں سے کسی نے آگیا کہ یہ نہیں کہا کہ ان کا اندیم سنسکار ہو جائے اور جو لوگ بیٹے میں وہ وہ لگاتار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ابھی تک یہ جو اندیم سنسکار کا معاملہ ہے اور لمبا کچھے لنگر ہون ہو تاکہ سرکار بیک پھوپ پر آ جائے تو کہیں گے سرکار پر دباؤ ڈالنے کا ایک پریاس ہے اور یہ اس اوڈیو میں جو نیتہ جو تھے جو سماس کے نیتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بے نکاب ہوئے ہیں ان میں دو گھٹ سامنے آ گئے ہیں ایک وہ گھٹ جو کہیں گے سرکار کی بات کر رہا ہے ایک وہ گھٹ جو سرکار ڈالنے diamonds diamonds Facebook جی پر جس طریقے سے ڈالنے پال کی ماں آنند پال کی بیٹی ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کب ا ہو ان کے بیٹے بیٹے سنسکار اور وہ بھی انتظار کر رہی ہے انbowال کی بیٹی ہے وہ دوبی میں بیٹے انتظار کر رہی کب میرے کو میں جا پاؤں راجستان میں کیونکہ انسان پال کی بیٹی پر ساف طور پر ایک طرح سے وہ ڈر ہے کہ وہ جیسے ہی اندوستان پہنچے گی تو اس کو کولیس پکڑ لے گی کیونکہ اسے صاف طور پر کیونکہ جب سے آنت پال بھاگا ہے جیل سے تب اسے لے کے اب تک وہ اپنی بیٹی کے سمپرک میں تھا جو کہ چینو ہے لیکن چینو کو بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ وہ کیسے آئے تو کہیں نہ کہیں سماج کے لوگ اس کو بھی لانے کا پریاس کر رہے ہوں گے دیکھئے بلکل چینو کو بھی کہیں 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 ڈر ہے کیونکہ چینو کو بھی کہیں کہیں سرکاں پرشاشن نے جو ہے ان کو ملجیم بنایا ہے ان کے قلاب بھی کچھ معاملے انہوں نے درج کیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آنت پال کی جو کہیں کہیں سلحہ کار ان کو مانا گیا ہے کیونکہ ان کو جو گائیڈ کرنے کا کام بھی چینو نے کیا ہے ایسا پولیس پرساس نے ریپورٹ میں لکھا ہے اور چینو کو یہ ڈر ہے کہ جیسے ہوں ہندوستان آئے گی اس کو بھی ملجیم بنا کر روپی مان لیا جائے گا سہمت ہی جتائی ہے کن کن مانگوں کو سوکار کر لیا ہے کن مانگوں پر سرکار پرنویچار کی بات کر رہی ہے کہ پہلے آپ سوکت انتیم سنسکار کیجئے اس کے بعد ہم باقی بات بات میں کریں گے تو سرکار کو بھی کہین کے آگے بڑھ کر اس معاملے میں پہل کرنی چاہیے اور جو آنت پال کا سو بارہ دن سے اندزار کر رہا ہے اس کو انتیم کریا کے لیے جو ان کی ماں ہے ان کی بیٹی ہے ان کو تیار کرنا چاہیے اور جو سماس کی جو لوگ تھے کیونکہ اب ان کی پریوار کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان میں کہین کے رہنیتی لاب لینے کی جو ہے پرتشپردہ ایک طرح شروع ہو گئی ہے اور اس پرتشپردہ کی چلتے وہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تو ان کو سمجھ نہ ہوگا کہ کون کا حیطیسی ہے کون ان کا جو ہے درباؤنہ ان کے پرتی رکھتا ہے تو پریوار کو سمجھ نہ ہوگا سرکار کو پہل کرنی ہوگی سرکار کو پہل کرنی ہوگی سرکار کو پہل کر کے آنندپال کے ساتھ کا انتیل سنسکار کرنے کا پریاس کرنا ہوگی تو واقعی میں سرکار کو پہل کر کے آنندپال کا انتیل سنسکار کرنا چاہیے تاکہ اس دیون کی آتما کو شانتی ملے راجے کے یوڈیچ منتری سریچند کرپلانی نے پہلی بار آوازن منڈل پہنچے اس دوران انہوں نے سمکشہ بیٹھنگ میں بھاگ لیا اور منڈل کی کالونیوں میں معاوزے کے بقائے پرکرنوں کا شک نیستارن کرنے کے آدیش دی ہے اس کے ساتھ ہی منڈل کی کالونیوں میں معاوزے میں آ رہی تکنیکی ویثیق بادھاؤں کو دور کر پیڑیتوں کو نیاد دینے کی بات کہیں انہوں نے کہا کہ منڈل نیرمانہ دین آوازوں پر گنمکتہ پر دھیان دے جسے لوگوں کی منڈل کی کالونیوں کے پرتی سوچ بدلے انہوں نے منڈل کی کالونیوں میں نیستاریت آوازوں کو ایک یوجنا بنا کر پنہ آوانٹن کرنے کا نردیش دیا ہے یہ زوران مہیلہ بالیوکاس منتری آنیتا بھدھیل اور منڈل ادھش امیش کمار بھی موجود رہے شہر میں اب دبنگو کا تنک اس قدر بڑھنے لگا ہے کہ مانو شہر میں آمجن کرہنا اور کھانا شاید درلب ہو جائے گا ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک سی سودیا گارڈن کے پاس گرین پیٹرول پم سنچالک نے اپنی دبنگیں دکھاتے ہوئے فٹ پات پر فل کی دکان لگا رہے ایک فل ویاپاری سے تین ہزار روپے مانگے اتنا ہی نہیں جب ویاپاری نے اس کا ورود کیا تو دبنگ سنچالک نے منگلوار کو اپنے کچھ گنڈوں کے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا فل ویاپاری کی دکان پر اور اس سے ہاتھ آپائی کرنے لگا پیڑت رینکو اگروان نے بتایا کہ وہ اس اسحان پر پچھلے دس سالوں سے فل بیچنے کا کارر کر رہا ہے قریب دو ماہ پہلے تک رینکو پم سنچالک کو ایک بلو جلانے کے قریب ساڑھے پانچ ہزار روپے مہنی دیتا ہے اب رینکو نے اس کو روپے دینے بند کر دیئے یہ بات سنچالک کو ناگوار گوجری اور اس نے ویاپاری سے تین ہزار روپے پرتی مہا کی مانگ کی حالانکہ پیڑت نے ٹرانسپورٹ تھانے میں پم سنچالک کے خلاف ورزی بھی دی ہے اس پر پولیس بھی لیپا پوتی کرتی نظر آ رہی ہے اجمیر میں لوکائیوکت ایس ایس کوٹھاری نے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر ڈیڑھ سو شکایتوں کی نستارن کی بھومی کا تیار کی ہے یہ زوران لوکائیوکت کو ویبین ویبھاگوں سے سماندھی دی بیس نئی شکایتیں بھی پرابت ہوئی ہیں لوکائیوکت نے کہا کہ جلد ہی ان پرکرنوں کا نستارن کیا جائے گا اس کے لیے ادھیکاری کو جلد جنتا کی سمسیاؤں کی نستارن کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں میٹنگ بہت تین ساتھارات میں رہی جاپور کے سامر لیگ میں وارڈ سنکھیا دیس میں پاشت کی ہٹھ دھرمی تھا اور پرشاسن کی لاپروہی سے وارڈواسیوں کو گندھ کی کماحول میں رہنا پڑ رہا ہے قزمے میں پھولیرہ روڈ اسی جان کی ویہار کورول نہیں اسی ویہار کولولی میں ادھیکان شوارڈواسی نالی کے گندے پانی کی نکاسی کے لیے پرشاسن و پارشت کو کئی بار اعوگت کر آ چکے ہیں اسی سمسیہ کو لے کر وہ دوہار کو نگرپالی کا کے کرمچاری نالی نرمان کو لے کر لمبے سمجھ سے اکتیت ہوئی گندگی کو ہٹانے ہی پہنچے تھے نالی کے پانی کیوں نکاسی کو لے کر وارڈ پارشت و کچھ لوگوں نے وروج جتایا اور نگرپالی کا کرمچاری ان کو کارئن نہیں کرنے دیا ویہار بڑھتا دیکھ نگرپالی کا کے عدیشہ شیدیکاری کو پولیس زافتہ بلانا پڑا اس پر تھانہ پرباری نے دونوں پرکشوں کو سمجھایا بھرت پور میں چکستہ ویبھا کی اور سے لگائے گیا زلاجتری کینسر ارلی ڈیٹیکشن کیمپ کا لاب آم جن کو نہیں مل پا رہا ہے جبکہ اس کیمپ میں ایک اسپتال میں آنے والے مریض ہی جا رہے ہیں حالانکہ کیمپ میں سبھی چکستہ گیوٹی پر مستید رہے ہیں اس کیمپ کا اودیش ایسا تھے سنکرمک بیماریوں کا علاج وی جانچ پرکشن نشل کو پلپ کروانا ہے شیور میں کینسر کے علاوہ شرکرہ رکھتداب سمبھندی دروکوں کا پرکشن کیا گیا ہے جھالاوڑزلے کے اکلیرہ ہرنا وادشاہ جی مارک پربوچوں سے کام کرائے جا رہا ہے جہاں بالکہ اسکول جانے کی بجائے جوکیمپون کارے کر رہی ہیں جبکہ سرکار کی اور سے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ابھیان چلائے جا رہا ہے لیکن کسی بھی سرکاری ادھکاری نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے یا فیکٹریوں میں مذہوری کرنے والی بالکہوں اور محلاؤں کو کسی پرکار کی سرکشہ کا اپ کرنا ہی دیا جاتا ہے فلحل خبروں میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں ایون ٹی وی نمشکار موسیقی